کبھی آپ نے غور گیا کہ یہ امیر لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اور پیسہ پیسے سے کیسے بنتا ہے اس کا شورٹ آنسر ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ آئی انسان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے یہ دنیا کا آٹوہ عجوبہ ہے یعنی کہ ایتھ ونڈور اف دو ورڈ ہے اور جو کس نے صحیح کہا تھا کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ایک طرف تو کمپاؤنڈ انٹریسٹ جو ہے وہ آپ کو غریب سے غریب بنا سکتا ہے فر اگزمپل اگر آپ نے ایک کریٹ کارڈ لیا ہے اور آپ نے ایک کریٹ کارڈ پر جو ہے وہ لون اٹھایا ہے اب کریٹ کارڈ کا جو لون ہے تو وہ کافی ہائی انٹریسٹ کے اوپر ہوتا ہے 25% to 30% APR ہوتا ہے ٹپیکل اور اگر آپ صرف منیم پیمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ہر مہینے اس کا جو لون ہے وہ رول آور کر رہے ہیں تو over the period of time آپ اتنا انٹریسٹ پر کر دیتے ہیں جتنا کہ ایکچوال لون نہیں ہوتا تو بیسکلی یہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کی ویسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ غریب سے غریب بنا دیتا ہے اور آپ کو لون میں یا ڈیٹ میں ڈوب ہو دیتا ہے دوسری طرف کمپاؤنڈ انٹریسٹ آپ کو ویلت جنریشن کرنے میں مدد بھی کرتا ہے لیکن اگر اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا اور کیپٹل کا صحیح استعمال کیا تو آپ کو یہ فائدہ پچھا سکتا ہے آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جس میں ہم یہ جانیں گے کہ بھئی یہ کمپاؤنڈ انگ ایفیکٹ کے ذریعے آپ کس طرح ویلت جنریشن کر سکتے ہیں اور میں صرف ان لوگوں سے مخاطع ہوں جن کی بہت ہی ایوریش قسم کی سیال رہی ہے سکسٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن ڈالر پر یر ان کینیڈا اور ان دی یو ایس اگر آپ کی ہے آپ بھی انویسٹنگ کے ذریعے ایک ملیون ڈالر بنا سکتے ہیں آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے ہیں نمبر ایک پرسسٹنسی اور پیشنس ان دو چیزیں کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ کا اپنا کپیٹل اور ان دو ٹریٹس کا اپنے استعمال کرنا ہے پرسسٹنسی اور پیشنس تو آپ کے سامنے یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک یہ ہے کمپاؤنڈ انڈرس اور کیلوریٹر اس میں ہم بہت ہی سیمبل سینالیو رن کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹین تھاؤزن ڈالر آپ نے سیف کیے ہیں اچھا پہلا سٹب یہ ہے کہ آپ نے سیونگ ضرور کرنی ہے یعنی کہ دس ہزار ڈالر تو آپ نے سیف کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس اگر جتنا بھی ویریبل ڈیٹ ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے اگر آپ کے پاس قرید کر کر ڈیٹ ہے اس کو آپ چکائیں اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ ہونے وہ چکائیں اور اگر آپ کے پاس کارڈ ہونے وہ چکائیں یہ تین چیزیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ نے ہر حالت میں پہلے چکانا ہے اس کے بعد پھر آپ جو سیونگ کریں گے اس سے ہم انویسمنٹ کریں گے تو لیٹ سے آپ نے ان تین چیزیں کو چکا دیا آپ کے پاس ٹین تھاؤزن ڈالر منیموم ہیں آپ اس سے انویسمنٹ شروع کر سکتے ہیں لیٹ سے آپ نے کوئی ایک ایٹی ایف چون لیا ہے جیسے کہ ایس بی وائے کا جو ایٹی ایف ایسٹاپ مارکٹ کے اندر ایس بی دی آر ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو on average وہ تقریباً 10% return annual generate کرتا ہے throughout the history ٹھیک ہے آپ کو اس رنگ پر نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح ہر سال on average it has been generating 10% plus return اب of course کسی سال جو ہے وہ fluctuation ہوگی کبھی نیچہ جائے گا کبھی اوپر جائے گا لیکن over the period of long time اس کا جو average return ہے وہ 8% سے 10% تو ہوگا جو کہ یہ history میں بتاتی ہے let's say ہاں SPDI کو چوز کرتے ہیں جس میں آپ کو 10% annual return مل رہا ہے ہم conservatively 8% نظر آ لیتے ہیں ٹھیک ہے 8% آپ کو return مل رہا ہے annually آپ نے 10,000 سے initial deposit شروع کیا اور آپ ہر مہینے thousand dollar اس میں consistently اس میں آپ deposit کر رہے ہیں تو over the period of 10 years آپ کے پاس جو amount بن رہی ہے وہ over 200,000 dollar بن رہی ہے اور اس میں جو point ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو initial investment ہے اور جو منتلی contribution ہے وہ 120,000 تھا لیکن 80,000 جو ڈالر آپ نے گمائے ہیں یہ صرف compounding give x سے آئے ہیں ٹھیک ہے let's say آپ نے کہا کہ 10 years ٹھیک ہے ہو گیا لیکن جتنی duration آپ اس میں بڑھاتے ہیں اتنا آپ کو return ملتا ہے let's say اگر میں اس کو 10 سے 20 years کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 20 years کے اوپر جو time waited return ہے وہ کتنا بڑھ گیا یعنی کہ پہلے 100% کے قریب تھا اب وہ over almost 400% کو touch کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر اسی duration کو میں بڑھا کے 25 years پہ لے جاتا ہوں تو اب آپ کو نظر آیا کہ یہ magic کیا ہو رہا ہے یہ compounding magic ہے یعنی کہ اب آپ کا جو time waited return ہے وہ تقریباً 600% پہ چلے گیا ہے موسیقئه گیا��� ایسید ہونے دیشن راید ہیاری نکم ایک راگے ہیں تجھو سوڈرینزلی خفاریات سوڈیوزیو کرنیاری کے لیے لید راید sırین مطمئن ڈیوزیو کھانی توانیی کھانی ترین کرنیم لایم کاننا چاہایت سوڈیوزید متعا ہے تجھو چیزید خامتان باشید مصدرین قادم مختلف راید جشکل و درمچنین ودای اوال میرا شکل پورفولیو. So you don't have to own the entire property. It can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on a monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional Northern American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So, so don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with and you can thank me later. You don't want anything to do. You are spending $100,000 per month. Your initial deposit is $10,000. $100,000. You will see how much return this could generate for you. You will see how much time you invest in the market. Of course, this whole 25 years you will get a lot of fluctuation, a lot of volatility. But over the period of time, if you average it out, it will beat 8 to 10% annual return. And if you invest in that base, you will get a lot of of interest in the year. So, you will get so much time that you will easily retire. Okay? So, if you average person who is earning $60,000 or $70,000 income, you can afford this to contribute $1,000 every month for the entire 25-year period and you should be able to retire on this money. So, if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please ask any questions. And I'll see you in the next video. Thank you. Are you a non-U.S. tax resident and looking to open a business in the U.S.? Well, this video is very important for you. So, watch it till the end. Basically, if you are a non-U.S. tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the U.S. Well, if you are a non-U.S. tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification, which is called ITIN. So, ITIN is a similar nine-digit number which is used for tax purposes if you are a non-U.S. tax resident. So, whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBS seller or registering a business in the U.S., you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you are not a U.S. tax resident. So, if you are in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia or anywhere in the world, you can apply for ITIN and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the U.S. and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. So, how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So, they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications but throughout the process they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or Paypal account or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond, they have people speaking English and Spanish and Arabic and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So, if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN, even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So, check the link in the description below and let's get back to the video.